الرحمن الرحیم لوگوں کی ناکامی کا عام طور پر ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر کی صلاحیت کو اپنے اندر کے ہنر کو پہچان نہیں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ کوالٹیز کے ساتھ رکھا ہے الگ الگ کوالٹیز کے ساتھ بنایا ہے ہر انسان کے اندر اللہ نے الگ الگ صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو پہچان کر اگر آدمی اپنی زندگی کا ٹارگیٹ متعین کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا بڑے بڑے دانشوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کے ناکامی کے جہاں اور بھی اسباب ہوتے ہیں اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے بڑا ریزن یہ ہے لوگوں کی ناکامی کا کہ وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں اپنے اندر جو چھپا ہوا جوہر ہے اپنے اندر کی جو چھپی ہوئی صلاحیت اس کو نہیں پہچان پاتے ہیں کسی دانشور سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں بڑی تعداد لوگوں کی ناکام کیوں رہتی ہے تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کی صلاحیت کو نہیں پہچان پاتے ہیں بس وہ کر رہا ہے تو میں بھی اس کام کو کرلوں تو کامیابی کا ایک طریقہ کامیابی حاصل کرنے کا یہ بھی ہے بلکہ یہ بہت بڑا طریقہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی صلاحیت کو پہچانیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے اندر کیا کوالٹی رکھی ہے اس کوالٹی کو پہچان کر ہم اپنی زندگی کا ٹارگٹ متعین کریں یہی بات ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو ذوق کدھر ہے ہمارے بچوں کو شوق کسی چیز میں جب انسان جیسے اللہ نے ہر انسان کے اندر الگ 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 کوالٹی رکھی ہے الگ الگ خوبی رکھی ہے اب اس خوبی کے مطابق ہم اپنی زندگی کا ٹارگٹ متعین کریں ہوتا کیا ہے کہ صاحب جیسے آج کل ڈاکٹر بنانے کی ایک کریز چل رہا ہے تو ہر آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہا ہے پڑو اس میں اگر کوئی بچے کوئی بچہ کسی کام میں کامیاب ہو جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچی وہ کریں تو کامیابی کے جہاں اور بہت سارے طریقے ہیں حاصل کرنے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو کوالٹی ہمارے اندر رکھی ہے اس کوالٹی کو اس خوبی کو اس ہنر کو پہچان کر ہم اس ہنر کو ظاہر کریں اس ہنر کے ذریعے اپنی زندگی کا ٹارگٹ بتائیئن کریں تو جہاں میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کامیابی کیسے حاصل ہوتی اس میں ایک چیز یہ کہ ہم جو بھی کام کریں وہ لگاتار کریں چاہیں تھوڑا کریں لیکن لگاتار دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی خوبی کو پہچان کر کہ اللہ نے ہمارے اندر کونسی ایسی چیز کونسی کوالٹی رکھی ہے جس کو ہم ظاہر کر کے جس کو ایک دم نکھار کر کیا چیز اچھے سے ہم کر سکتے ہیں کونسا کام ہم پرفیکٹ لی کر سکتے ہیں اس کام کو پھر تیہ کرتے ہو اپنے ذوق کے مطابق اپنے شوق کے مطابق اپنی زندگی کا ٹارگٹ بتائیئن کریں تو انشاءاللہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے اس کے لئے کوئی شیئر بھی کریں تاکہ ہم لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ کامیابی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ